اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سہت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا ٹوپک بہت ہی قیمتی ٹوپک ہے انتہائی اہمیت والا ٹوپک ہے وہ ہے بلڈ یوریا کا بڑھنا جی ناظرین آج کل اس دور کے اندر بلڈ یوریا کا ایک پہت پڑا مسئلہ بن چکا ہے اور اس کے مریض بھی دنیا کے اندر تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے علاج پر اگر ہم دیکھیں تو میڈیکل کے اندر ایلوپیتھی کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے ایک گردے واش ہوتے ہیں ڈائلیسز ہوتا ہے وہ بھی ٹیمپراری آردی علاج ہوتا ہے اس میں مریض جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ اس بلڈ یوریا کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں پھر اس کا علاج کیا ہے مستقل علاج جس سے یہ کہ ڈائلیسز کی نوبت بھی نہ آئے اور مریض جو ہے آسانی سے اس کو ریلیف مل جائے اور آسانی سے اس کا علاج اور بڑی لمبی انشاءاللہ مریض عمر انشاءاللہ پائے گا جب یہ بیواری ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مریض کی علامات کے اوپر کہ کس طرح ہوتا ہے کہ مریض کا سر چکراتا ہے کبھی شدت سے سر درد ہوتا ہے تمام جسم جو ہے وہ بوجل ہو جاتا ہے اور دردناک ہو جاتا ہے شدید حالتوں میں غنودگی اور حضیان ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں اور چہرے پہ ورم آ جاتا ہے جسم کا رنگ جو ہے وہ زردی مائل سیاہ ہو جاتا ہے یا زرد جو ہے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے پشاب جو ہے وہ تافن دار ہوتا ہے بدبوس میں آتی ہے اور مقدار بھی اس کا کم ہو جاتا ہے دن رات میں صرف ایک یا دو مرتبہ ہی آتا ہے بھوک اس کی بلکل بند ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں جو ہے اس کے جلتے ہیں کھائی ہوئی غزہ بھی جو ہے وہ ٹھیک سے حضم نہیں ہو پاتی اکثر بدحضمی سے کیے بھی ہو جایا کرتی ہے تو اس کے اسبات کیا ہیں اسباب یہ ہیں کہ خوش گرم یا گرم خوش ماحول میں رہنا مسلسل گرمی میں کام کرنا یا جو ہے وہ گرمی میں پیدل چلنا یا پھر گرم غزائیں جو ہے وہ کسر 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 خوانا جس طرح بھنے ہوئے گوشت ہیں اور بھنے ہوئے کباب ہیں یا پھر یہ کہ مسالے دار جو ہے چٹخے دار جو ہے وہ سالن جو ہے وہ استعمال کرنا پھر سب سے بڑی جو سبب اس دور کے اندر دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ جنسی عدویات کا استعمال کرنا اور اسی طرح بغیر کسی حکیم سے کسی معالج سے مشورے کے اپنے طور پر دوائیاں بنا بنا کے وہ کھانا تو یہ بھی بہت خطرناک اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے مریض بھی دیکھیں گے جو ایسی جنسی عدویات اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کا بلڈ یوریا بڑھ جاتا ہے اور یہ تمام تر علامات اس کے اندر آ جاتی ہیں قانون مفرد آزا کے اندر اس کا علاج کیا ہے کہ یہ دراصل غدی ازلاتی تحریک ہوتی ہے یعنی گرمی خشکی کی تحریک ہوتی ہے گرمی خشکی جسم میں بڑھ جاتی ہے اسے جسم کے اندر جو دو جو ہے وہ غدود ہوتے ہیں ایک غدود جازبہ ایک غدود ناکلہ غدود جازبہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون کے اندر جو ہے وہ مواد کو جمع کرنا اور غدود ناکلہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ خون سے اضافی جو فضلات ہیں اس کو وہ خارج کرنا تو غدود جازبہ اس میں ٹھیک سے کام کر رہا ہوتا ہے تیز ہوتا ہے لیکن غدود ناکلہ اس کا بلکل بھی کام نہیں کر رہ ہوتا تو اس وجہ سے یہ تمام مسائل کا وہ مریض چھکار ہوتا ہے تو ہم بھی علاج کے اندر اللہ کے فضل کرم سے جب غدود ناکلہ کو تیز کرتے ہیں تو مریض جو اس کی علامات ساری ٹھیک ہو جاتی ہیں بلڈ یوریا بھی ان کا نارمل ہو جاتا ہے اس کے لیے غزا جو ہے سب سے پہلے میں غزا پہ بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کو نسخ جات بتاتا ہوں تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں اسی طرح اس میں گرم جتنی بھی چیزیں ہیں تمام گرم چیزیں تمام جس کا نام گرم غزہ ہے وہ بند کر دینی چاہئے وہ بہت ساری ہوتی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو مختصرا یہ کہ تمام گرم چیزیں جو ہے وہ آپ نے بند کر دینی ہے غزہ میں دودھ میں آپ انڈا ملا کر وہ آپ پی لیں حلدی والا دودھ جو ہے وہ آپ پی لیں اس میں آپ سونف اور گڑ بھی جو ہے وہ پی یں گلکند وہ آپ کھائیں ٹھنڈے توری بھنڈی قدو پیٹھا چھوٹا گوشت شوربے والا اور کالی میرچ دیسی گی ملا کے گاجر کا حلوہ مکھن بادام میں ملا کر کیلہ زیتون سردہ خربوزہ تربوس مونگد کی دال ماش کی دال چاولوں کی کھیر ساگو دانے کی کھیر گاجر کا جوس گنے کا جوس دودھ والی سویاں کسٹرڈ ڈلیا کھیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ مریض بہت زیادہ کسرت سے کھائے اب ہم آتے ہیں نسکہ جات کی طرف تو نسکہ جات سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ جو میں ویڈیو کے اندر نسکہ بتاتا ہوں وہ سارے کے سارے استعمال کرنے ہوتے ہیں بعد میں مجھ سے کمیٹس کے اندر بھی وارس پہ بھی کال کرتے ہیں یا ویسے بھی کال کر لیتے ہیں کہ جناب ہم اس میں سے کون سا نسکہ استعمال کرنے تو محترم میں نسکے جو بتاتا ہوں وہ سارے ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی چھوڑنا نہیں ہوتا کیونکہ یہ قسم کا ایک فارمولا بنتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی دوائی نہیں بنا سکتا تو وہ مجھ سے رابطہ کرے میں انشاءاللہ اس کو دوائی بھی دوں گا تو اس میں جو چیزیں ہیں اس میں ایک ملین ہے پہلا نسکہ اس کے اندر کلمی شورہ جو خار اصلی نشاد در ٹھکری کاسنی یہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ایک ایک طولہ ملانی ہیں اور گل سرخ اس میں تین طولہ ملانی ہے کوئی بھی دوائی ہو لیکن اس کے لیے خالص چیزیں ہونا لازمی ہیں اگر چیزیں خالص نہیں ہیں تو اس دوائی کا آپ کو ذرے برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا تو یہ جو ساری چیزیں کلمی شورہ جو خار اصلی نشاد در ٹھکری یہ ساری چیزیں دو نمبر ملتی ہیں خالص بہت مشکل سے ملتی ہیں تو آپ کسی حکیم سے ہی یہ نسخہ بنائیں تو بہتر ہے تو ان کو آپ باریک صفوف کر لیں اور اس کے آپ پانسو ایمجی کے کیپسول بھل لیں صبح دوپہر شام ایک کیپسول اس میں سے دے دیں دوسرا نسخہ ہے حازم پانچ کا نسخہ اس میں ہے سند کالی مرچ الائچی چھوٹی نوشادر ٹھکری یہ ایک ایک طولہ کر دیں پودینہ اس میں دو طولہ اور گندق آملہ سار اس میں چار طولہ اور ریون خطائی اس میں چار طولہ اور سونف اس میں چار طولہ میٹھا سوڈا اس میں چار طولہ ملا کے اس کا بھی آپ سفو بنا لیں اور پانچ سو ایم جی کے کیپسول بھل لیں پھر چوتھا نسخہ تیسرا نسخہ اکسیر ورم کا نقصہ ہے اس میں حلدی سونف ملٹھی ریون خطائی حلدی سونف ملٹھی یہ تینوں ایک ایک طولہ کر دیں اور ریون خطائی اس میں تین طولہ شامل کر لیں اس کے بھی باریک سفو بنا لیں سفو بنا کے اس کے پانچ سو ایم جی کے کیپسول بنانے یا نخودی گولی بنا لیں جس طرح آپ کو آسانی ہو تو یہ بھی آپ ایک ایک کیپسول صبح دھپیر شام دے دیں پانچ ملین کا نسخہ ہے اس میں سند نشاد کالی مرچ ایک ایک طولہ ہے اور سنا مکی اس میں تین طولہ ہے تو یہ بھی آپ باریک سفو بنا کے اس کے بھی آپ پانچ سو ایم جی کے کیپسول بنانے اگر کبز شدید ہے تو اس میں پانچ ملین کی جگہ پانچ مصل بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ارک بزوری جو ہے وہ لازمی دینا ہے پانی کی جگہ ارک بزوری بزار سے نہیں ملتا ہم خود اپنا بناتے ہیں تو کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا تو وہ بھی پانی ہفتے کے اندر واضح تبدیلیاں آنا شروع جاتی ہیں آپ اس کا دو مہینے تیر مہینے تک علاج کریں اللہ کے فرد کم سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے گردے واش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلڈ یوری اس کا ٹھیک ہو جائے گا آسانی سے آپ مسئلہ حل کرتے ہیں جس کو ڈاکٹر نے لا علاج مرض بتایا ہے تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیسے ویڈیو میں تب تک اجاز اللہ حافظ